باہر سی بات ہے جب آپ کے نیتا اگر اس طرح کا کسی معاملے میں فستے ہیں تو بلکل پارٹی پر بھی اس کی آنچ ضرور آتی ہے اور باقی میں جس طرح کا جو معاملہ تھا سارن کا روینی کو لے کر وہ اپنے آپ میں اب اس پر بھی جان چل رہے کیونکہ جس طرح سے وہاں پر روینی پہنچتی ہیں اس کے بعد وہاں پر کہا سونی ہوتی ہے اگلے دن وہاں فائرنگ ہو جاتی ہے ایک دو لوگ کی موت ہو جاتی ہے تو بلکل اس میں کہہ سکتے ہیں بی جی پی کے اوپر آروف لگتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نائن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیش کمار سینی بیہار کے سارن میں پانچوے چرن کے مطدان کے بعد جو ہنسہ ہوئی اس نے یہاں پر پورے سارن کو جلسہ کر رکھ دیا ہے اس کے بعد سارن ہنسہ سے جڑے تمام پہلو یہاں پر کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں روڑی اچارے کی مشکلیں یہاں پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں روہینی اچارے نتیش کمار کے منتری کے دماد اور بیٹی کو لے کر یہاں پر تنج کستی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اسی ویشے پر تمام نیوز روم کے سیوگیوں سے باتچیت کریں گے اور معاملے کو ویسٹار سے جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پر امن جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امن جی کیا لگتا ہے کہ روہینی اچارے نے جس طریقے سے نتیش کمار کے منتری کے بیٹی اور دماد کو لے کر تنج کسا ہے تو وہ کیا اس کے روہینی اچارے کی یہاں پر فسنے کے چانس کم ہوتے میں نظر آ سکتے ہیں دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ کسی اور کا گناہ بتانے کے بعد آپ کا ایسا نہیں خطہ گناہ کم ہو جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اگر اپنی ماں کے جو بوڈی گارڈ ہیں ان کی رابڑی دیوی کے جو بوڈی گارڈ ہیں اگر ان کو استعمال کیا ہے تو بلکل یہ گہر قانونی ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے بھائی اب وہ صفحہ پیش کرتی ہوں نظر آ رہے ہیں کہ بھائی آشوک چودری کی جو بیٹی ہیں شاموی چودری جو خود LGP کے ٹکٹ پر امی نظر آ رہے ہیں کیونکہ پتہ لگیا ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے اپنی ماں یعنی رابڑی دیوی کے بوڈی گارڈ کو چناپ کے دوران استعمال کیا ہے ان کے ساتھ جگہ جگہ وہ نظر آئے ہیں اس کو لے کر ان کو لگ رہا ہے کہ وہ دکھائی پڑ رہے ہیں تو انہوں نے شاموی چودری کا ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں کئی بوڈی گارڈ ان کے ساتھ میں چلتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں جس میں بلکل یہ بات ان کی بھی جائز ہے کہ جب وہ ابھی کسی پت پر نہیں ہیں پرتیشی ماتے ہیں تو آخر اتنے بوڈی گارڈ ان کے ساتھ میں چلتے ہوئے کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے سوال کھڑے کی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روہنی آچا رہا ہے جو گلتی کی ہے اس کی کوئی معافی ہے اور اس کو بلکل پولیس نے بھی دو تین جو بوڈی گارڈ ان کو نیلامیت بھی کیا اور اس معاملے میں پوری کاربائی کی جاری ہے اسائیٹی ہے جان چل رہی ہے پورے معاملے کی لیکن جس طرح سے اب سامبابی کا بھی معاملہ سامنا ہے اس کو لے کر بھی اب کہنے کا نتیش سرکار گھرتی ہوئے دکھائی پڑتی کیونکہ نتیش کے منتری ہیں شوک چودری ان کی بیٹی ہیں اور ایسے میں اگر ان کے اوپر ایک گمبیر آروپ لگے ہیں کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے ان کے پیتا جو منتری ہیں سرکار میں تو وہ بھی ان کے نام کا غلط استعمال کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے یعنی ان کے نام پر جو بوڈی گارڈ ملے ہیں جو ایک طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں تو یہ چیزیں لگاتار بڑھت ہمیں آپ کو بتانا چاہیے تو فیلال دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار اب یہ پکش و بھیپکش کا معاملہ بنتا ہو دکھائی پڑا جس میں اگر روہنی آچارے نے ایسا کیا ہے تو وہیں ستہ پکش یعنی کی نتی سرکار کی بات کریں تو ان کی منتری کی بیٹی بھی کچھ اسی طرح کا کارے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی اچھا امن جی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے روہنی آچارے کو یہاں پر بی جی پی دوارہ یہاں پر انشانہ سادھا جا رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اب خود روہنی آچاری ہاں پر فستی بھی نظر آ رہی ہیں اور جو بیہار کی سارن میں جو ہنسا ہوئی اس میں بی جی پی کے نیتاؤں کا انوالمنٹ بھی مانا جا رہا تھا تو کیا اب یہاں پر روہنی آچارے کے ساتھ ساتھ آر جیٹی کی بھی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ سکتی ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے نیتاؤں اگر اس طرح کا کسی معاملے میں فستے ہیں تو بلکل پارٹی پر بھی اس کی آنچ ضرور آتی ہے اور باقی میں جس طرح کا جو معاملہ تھا سارن کا روہنی کو لے کر وہ اپنے آپ میں اب اس پر بھی جانچ چلے کیونکہ جس طرح سے وہاں پر روہنی پہنچتی ہیں اس کے بعد وہاں پر کہاستو نہیں ہوتی ہے اگلے دن وہاں فائرنگ ہو جاتی ہے ایک دو لوگ کی موت ہو جاتی ہے تو بلکل اس میں کہہ سکتے ہیں بی جی پی کے اوپر آروف لگتے ہیں اور کئی لوگ اس میں ہنسہ کرتے ہیں بندوق لیتے ہوئے دکھائی پڑے ہیں اب یہ پورے کا پورا جانچ کا معاملہ اس میں کئی نیتاؤں کی جو ہے بیانبازی ہوئی آپ نے دیکھا کہ عجیب پرداب روڑی نے کئی طرح کے بیان اس پر کیے ہیں اس کے علاوہ روہنی آچارہ نے بھی بیانبازی کیے تو فیلحال ابھی جانچ کے پورے دائرے میں معاملہ ہے لیکن اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو بہتر ہے کیونکہ دیکھیں جتنا شانتی پور وقت مدان ہوگا ات مدان ہے وہ بھی کم ہوتا وہ دکھائی پڑے گا تو اسی لیے اس لیے چیزوں سے بچنا چاہیے لیکن فیلال پورے معاملے میں ابھی جانچ چل رہے ہیں کچھ بھی کہنا میرے خیال جلدبازی ہوگا لیکن فیلال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ روہنی یا یوں کہیں کہ راجی پرداب روڑی ان دونوں کی بیچ میں جو تقرار چل رہی ہے اس کے نتیجے کیا نکل کے سامنے آتے ہیں یہ جانچ کے بعد پتل آئے گا جی تو راجی پرداب روڑی اور روہنی کے بیچ یہاں پر جو پورا معاملہ یہاں پر چل رہا ہے پورا جو گمہ سان یہاں پر چل رہا ہے اس کے جانچ جب ہو جائے گی اس کا پرینام جب آ جائے گا تب پورے معاملے کو یہاں پر کھلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور اگلا سوال لیں گے اب اکشے سے اکشے کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر راجی پرداب روڑی اور روہنی اچارے سارن ہنسا کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ ور ہیں تو کیا یہاں پر بی جی پی کی نیتا کا انوالمنٹ راج مجھے ذہن میں آتی کس مائی کی جب یہ معاملہ پوری تریقی سے سامنے آیا تھا بیس مائی کی یہ گھٹنا ہے جس دن پانچوے شہرن کے تحت متدان سارن میں ہو رہا تھا اس دوران روہنی اچاری جب اس بوت سے جہاں پر مکھی روپ سے گھٹنا گھٹی جب اس بوت سے روہنی اچاری نکلی ہی تھی روانہ ہی ہوئی تھی تراند بعد یہ گھٹنا گھٹ گئی یہ آپس میں کارکرتہ راجت اور بھاجپا کی بڑھ گئے جس میں ایک راجت کے کارکرتہ کی یہاں پر موت ب ہو گئے اب اس معاملے میں جس طریقے سے وی جی بھی کارکرتہ کی بھی بات آ رہی ہے راجت کے کارکرتہ کی بھی نام بھی آ رہے ہیں تو کل ملا کر کے یہاں پر دونوں دلک کارکرتہ تو فضی رہے ہیں ساتھ میں روہنی اچاری کا بھی نام اس میں لگاتا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے یہاں پر جس پرکار سے یہ پورا معاملہ اٹھا ہے اس کے طرح بعد یہ ایک باڈی گارڈ والا معاملہ سامنے آئے کہ روہنی اچاری کے ساتھ رابڑی دیوی کا سرکاری باڈی گ اگر تو کل ملا کر کے روہنی اچاری کے ان تمام مدو کو لے کر کے دکت اور مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہے اچھا اکشے میرا دوسرا سوال رہے گا آپ سے کی جس طریقے سے روہنی اچاری نے یہاں پر باڈی گارڈ اور گاڑی کا استعمال کیا ان پر سوال اٹھائے گا وہی کام شام بھوی چودری نے کیا تو اس پر بھی کیا کوئی کاروائی ہونی چاہی ہے اب بلکل دیکھیں امن جی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ روہنی اچاری کو لے کر کے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ماتر رابڑی دیوی کا جو سرکاری باڈی گارڈ ہے اس کو اپنے ساتھ رکا جو گیر کانونی ہے اب وہی چیز یہاں پر شام بھوی چودری کو لے کر کے آ جاتے کیونکہ ان کے پیتا اشوک چودری خود ورطمان میں جیڈیو سے بھی دھائک ہیں اور راج سکار میں منتری بھی ہیں اور کئی بار یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ شام بھوی چودری جو یہاں پر لڈی پی آر سے چنا بھی لڑی ہیں ابھی تو ان کے ساتھ بھی کئی بار یہاں وہ سرکاری باڈی گارڈ دیکھیں جو ان کے پیتا کو سرکار کے دوارہ مہیا کر آئے گا ہے تو پولونا کہ یہ بھی یہاں پر گیر کانونی نظر آتا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں اس بات کو اب جس پرکار سے روحین یادب نے سامنے رکھا ہے تو شام بھوی چودری کہیں نہ کہ لگتا ہے کہ سب سے تو پہلے اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے اگر اب تک شام بھوی چودری کے ساتھ آپ کو سرکاری باڈی گارڈ یہاں پر نظر آ رہے تھے تو شاید اب جب شام بھوی چودری سامنے آئے تو سرکاری باڈی گارڈ ان کے ساتھ شاید نہ دیکھے کیونکہ اب ان کو لے کر کے یا ان کے دوارہ جو یہ شرکاری باڈی گ ہٹتے نظر آ سکتی ہیں تو یہاں پر دیکھئے شام بھوی چودری جو ہے اب اس معاملے سے پیچھے ہٹتے ہوئی نظر آ سکتی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اور اگلا سوال آخری سوال نازمین سے رہے گا نازمین کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ سارن کی ہنسا ہوئی اس کے بعد کہیں راجی پرطاپ روڑی فستے ہیں اور اس کے بعد روحینی اچارے پر سوال اٹھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کی نسبک شجانچ کروا کر دوشی کو سجا ہونی چاہیے دیکھیں بل یہاں پر بات وہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر سارن میں چناف کی اگلے ہی دن ہنسا بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے اور جہاں پارٹیوں کی کارکرتاؤں کے بیچ میں جھڑپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر گولیاں بھی داگ دی جاتی ہیں رجی ڈی کے ایک کارکرتاؤں کی ہتیاں بھی یہاں پر ہو جاتی ہے تو ایسے میں دیکھا جائے تو اس پورے معاملے کی جانچ ابھی چل ہی رہی ہے اور کہیں نہ کہیں روحینی اچاریا کو لے کر آروپ لگائے جا رہے ہیں کئی دھاراؤں میں اف ای آر ان کے خلاف بھی درج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی کہ پورا ماحول دیکھا جائے تو روحینی اچاریا کے خلاف ہی نظر آتا ہے لیکن جیسے روحینی اچاریا نے ٹوئٹ کے مادھیم سے ایک بڑا آروپ نتیش کمار کی سرکار پر لگایا ہے یہاں پر جو دو ای ف ای آر درج کی جاتی ہیں پہلی ای ف ای آر سارن میں جو ہنسہ ہوئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں روحینی اچاریا نے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی اچار سہیتہ کولنگن کیا ہے یہ آروپ لگائے گئے دوسرا جو ای ف ای آر یہاں پر درج ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں باڈی گارڈ کو لے کر تھا کہ ان کی جو ماں راوڑی دیوی ہیں ان کے انگرکشو کو یہاں پر راوڑی دیوی کے کافیلے میں ریلیوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے ان کے ساتھ دیکھے گئے لگ بھگ اب آپ کو بتا دیں کہ تین باڈی گارڈ سسپنڈ یہاں پر ہو گئے ہیں لیکن اس پورے معاملی پر جیسے کہ اب تک کہا جاتا رہا ہے کہ شاموی چودری پر جو روحینی اچاریا نے نسانہ سادھا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیا وہ ایک وشش کیٹیگری میں آتے ہیں کیا انہیں ایک الگ سے پراؤدھان دیا گیا ہے وہ خود ایک پرتیاشی ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر ریلیاں کرتی ہیں کسی کارکرم میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی باڈی گارڈ موجود ہوتے ہیں وہ آخر کارکس کے ہیں تو سوال اگر یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں تو نتیش کمار سے بھی پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ نتیش کمار کی سرکار میں منتری اشوک چودری کی بیٹی پر یہ آروپ لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کیا اشوک چودری کے باڈی گارڈ ہیں جو ان کے سرکشہ میں لگے ہوئے ہیں تو جو سوال بن رہا ہے اور ان کی طرف سے وہ کہیں نہ کہیں نتیش کمار پر بھی داگے جا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھئے سارن ہنسا کے بعد سرکشہ کے انتظاموں کو لے کر اور باڈی گارڈ کو لے کر تمام یہاں پر سوال اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس ماملے کو لے کر پکش اور وپکش ایک دوسرے کو گھیرتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن اگر ماملے کی نسبکش جانچ ہوگی اس کے بعد ہی اس کا پرنام صحیح روپ سے سامنے آ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں جو یہاں پر دوشی ہیں سارن ہنسا میں ان کو کہیں نہ کہیں سجا ملنے کی امید یہاں پر جتائی جا سکتی ہے دیش ور دنیا کی تمام بڑی اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے SPN 9 News